موسیقی چین میں کورونا سے حالات بتر ہوتے جا رہے ہیں اسی بیچ رویوار کو چین کے ناشنل ہیلتھ کمیشن نے کہا کہ وہ آج سے کورونا کیسز کی جانکاری نہیں دے گا یعنی اب چین کی طرف سے نئے کورونا ماملو اور سنکرمہ سے ہوئی موتوں کا ڈیٹا نہیں دیا جائے گا ہیلت ایجنسی پچھلے تین سالوں سے ہر دن کورونا کیسز کی ڈیلی ریپورٹ جاری کرتی تھی چائنہ کمنس پارٹی پر نظر اکنے والی ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ جینیفر جینگ نے شنیوار کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں کورونا سے مرنے والے لوگوں کے شبوں کو دیکھا جا سکتا ہے جینگ کے مطابق یہ ویڈیو ایک مسجد کا ہے یہاں انتیم سنسکار کے لیے بیس دن کی ویٹنگ ہے جینگ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ بیجنگ کے گوداموں میں لاشوں کے سٹور کیے جا رہے ہیں ان میں وہ گودام بھی شامل ہیں جہاں سواروں کو رکھا جاتا ہے جین نے کہا کہ یوکوینگ سب ڈسٹرک کے ایک ویر ہاؤز میں پندرہ ہزار لاشے رکھی گئی ہیں جینگ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ راشپتی شی جنگ پنگ کی ماں کا کورونا سے ندھن ہو گیا ہے حالکہ یہ ایک افواہ ہے اور اس کی کوئی عادکارک پشتی نہیں ہوئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق لوگوں کو شمشانوں میں اسٹھیاں لینے کے لیے بھی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے انہیں ٹوکن دیے جا رہے ہیں ان ٹوکن پر نمبر لکھے ہوئے ہیں لوگ اپنے پریجنوں کی اسٹھیاں لینے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کورونا وائرس اور کورونا واکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں